میں جعوید انور ہوں امریکہ سے جی جعوید صاحب السلام علیکم میں جعوید آپ بولنے سے پہلے میں آپ کو اپنی قوم کو پھر سے انٹریڈیوز کروا دوں کہ جعوید انور وہ پاکستانی ہے کیونکہ میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں یہ ادھر سے پاکستان سے گئے میند کا شنسان پہلے انہوں نے جا کے پڑھائی کی اور پھر میند کرتے کرتے ماشاءاللہ آج کل یہ امریکہ کے اندر وہ پاکستانیوں میں سے ہیں جو کہ سب سے کامیاب ہیں اور ہمیشہ ہر قوز میں یہ مدد کرتے ہیں میرے ساتھ یہ نمل یونیورسٹی میں شوکت خانم میں انہوں نے مدد کی اور اب انہوں نے پچھلی باری بھی یہ جو سلاب کے اوپر ہمارا جو پچھلا ٹیلیت ہون تھا تب بھی مدد کی اور جعوید انور پلیز اب آپ بولیں سن رہے ہیں صاحب آپ کو جی جعوید انور صاحب جی آرہی ہے جعوید بھائیو یہ آواز یہ کٹ رہی ہے پیچ میں بلکل صاف آرہی ہے آپ کی آرہی ہے اچھا یہاں کٹ رہی ہے ابھی ٹھیک ہوگی جعوید بھائی بولیے گا اچھا میں جعوید انور ہوں میں کچھ دن پہلے خان صاحب ٹی وی دیکھ رہا تھا پاکستان کی تباہی دیکھ رہا تھا میں اس وقت اس کے بعد سو گیا خواب میں میری والدہ مرحوم والدہ نظر آئیں چلیں گے بیٹھے تم نے پاکستان تم نے اور تمہیں دوستوں نے پاکستان کے لئے کیا کیا یہ بڑا مشکل وقت ہے تو مجھے مجھے واقعی بڑا عجیب سا لگا میں سوچنے لگا بعد میں خواب دیکھنے کے بعد اور انہیں نے یہ بھی کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ ہم او زمانے میں جب حملوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریب لوگ آتے تھے مجھے یاد آیا کہ وہ اپنا کھانا جو کھا رہی ہوتی تھی وہ دے دیتی تھی میری نانی اور میری والدہ تو میں نے سوچا کہ واقعی ہم یہاں یہاں امریکہ میں کچھ میرے دوست جو میرے ساتھ گھومتے ہیں اور میرے تیارے میں صبر کرتے ہیں میں سوچ رہا ہوں انہوں نے کیا کیا اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ نہیں کیا میں ہم کے نام نہیں لے سکتا لیکن مجھے جو ہے نا جو حالات پاکستان میں دیکھ رہا ہوں مجھے بڑا افسوس ہے میں نے تہائیہ کیا ہے کہ ہم اس کی ریکنسٹرکشن میں ریابلیٹ ان لوگوں کو پھر سے گھر بنوا کے اور ان کے لیے رینسینے کا انتظام کریں گے میں نے اس کے لیے میری دو خالہ ہیں ان کی طرف سے دو ملین ایک خالہ کی طرف سے ایک ملین ایک خالہ کی طرف سے ایک ملین میرے دو ماموت ہیں مرہوم سارے مرہوم ہیں ان کی طرف سے ایک ملین ان کی طرف سے ایک ملین میری نانی اور نانا کی طرف سے ایک دھارک کے طرف سے دو دو ملین میری والدہ کے نام سے دو ملین تو میں توٹل دس ملین آپ کی ریہابیٹیشن کے لیے کمٹ کر سا شکریہ جعوید دس ملین ڈالرز اللہ جن کو بھی آپ کو نام لیے ان ساروں کو صدقہ جاری ہے ان سب کے لیے کرے جی جعوید انور صاحب بہت بہت شکریہ دس ملین ڈالر اور انہوں نے بتا دیا کہ ایک مامو دوسرے مامو پھر رشتہ داروں کا بتایا تو سب کی طرف سے کیا انہوں نے دس ملین ڈالر آپ بھی بڑھ چڑھ کے کانٹریبیوٹ کریں اگلے کالر ہمارے ساتھ اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی 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 آواز آرہی آپ کو جی جی ہلو جی جی بات کیجئے جی آپ کی آواز بلکو کلیر آرہی ہے جی بولیے گا سہی چودری صاحب بات ہلو 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 ہلی اواز آرہی 쪽 موسیقی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی جی آپ ایک بار پھر ہم ڈیلیس چلتے ہیں وہاں پہ کچھ اور ڈالنرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاں ڈالنرز ڈالنرز لے چلیے جی ڈالنرز لے چلیے جی ڈالنرز لے چلیے جی آپ کے پاس کچھ اور کچھ اور ڈالنرز بھی آئے ہاں جی ہمارے پاس بھی ہے 50,000 ڈالنرز ڈالنرز آئیے 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 اسلام علیکم خان صاحب we are very proud of you اور ہم میں چھوٹی سی ہماری فاؤنڈیشن ہے ڈاکٹر نایم تاہر خیلی میں ہزبن کی رکسانہ فاؤنڈیشن ہم ان کے تھروں بھی کام کر رہے ہیں لیکن اور ہم آپ کے ساتھ بھی بلکل ہیں اور ابھی آپ نے کہا تھا ناک آؤٹ ایک برد آپ نے یوز گیا تھا اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں سب کی دائم ہمیں جب برد آپ تاہر خیلی ہے اور میں آپ تاہر خیلی ہے اور میں ایک ہوں اکیوہم سٹی سے 25 ثورت اور ہم ناک آؤٹ اکھا کروں پر دیلائے ایک ناک آؤٹ خواہشیں ہیں لوگوں کی لیکن میں نے پاکستان کے ساتھ بڑا ہوگا چھبی سال زیرو سے پولٹیکس کر کے یہاں پہنچا ہوں یعنی پولٹیکس کیا لوگوں کو موٹیویٹ کر کے آج یہاں پہنچ ہوں میرا آج چیلنج ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کبھی پاکستان کی عوام اس طرح کسی بھی پولٹیکل پارٹی یا لیڈر کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی جو آج کھڑی ہے میں نے سارا زیشہ کاری بھٹو کا انقلاب دیکھا ہوا ہے میں نے باقی ساری پولٹیکس اس کے بعد دیکھئے یہ ایک پاکستان میں ایک سوفٹ ریولوشن آ رہی ہے یہ ایک ایسا چیز ہے جو کہ ایک صدی میں کبھی کسی قوم کو اس طرح کا ایک انقلاب آتا ہے جو آج پاکستان میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا یہ میرا چیلنج ہے یہ سارے جو سٹیٹس کو کے لوگ اکٹھے ہو کے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں دھمکانے کی ہر قسم کے کیسز کر رہے ہیں ایف آئی آرز کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ قوم کھڑی ہے ہمارے ساتھ اور انشاءاللہ یہ میں آپ کو آج آپ کے ساتھ نے پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ چینج آئے گا یہ اصل چینج آئے گا پاکستان کیونکہ جب قوم فیصلہ کرتی ہے چینج کا جو قرآن میں ایک آیت ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرتے ہیں تو یہ پہلی دفعہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلیے اور انشاءاللہ کوئی نہیں روک سکتا ہے اس کو انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہمیشہ دیکھیں گے یہ کولر ہے ہمارے ساتھ